یا میرا بھائی بڑے زور لگا لگا کے نعرہ لگا رہا تھا حر صاحب یہ نبی جنتی جنتی آپ تو بہت اوپر چلے گئے ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں آپ نے کہا حر صاحب یہ نبی جنتی میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی جنتی ہے کسی کی چلت جو انکار کر سکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں صدقے صدقے ہے کسی کی چلت چلت میں اس میں بیس سے زیادہ ایک صحیح حدیثیں آپ کو سنا سکتا ہوں میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ اب دخل الجنہ تو جو کلمہ پھڑ گیا وہ جنت میں جائے گا وہ حدیثیں ہیں آپ کے سامنے کہ صافی رسول حضرت 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 نے عرض کی میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لئے انسرق قالا و انسرق و انزنا فقالا تیسری بات پھر و انسرق و انزنا خضور پھر رکھو فرمایا آبو رہرہ دین لکھ علود ہو جاوے پامی ہوئیں جو ہوئے پر ہوئے میرے کلمے والا جانا ہوں نے جنت ہے اور بھائی صاحبی تو بڑا رتبہ امت کا امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے سب سے بڑی میں کی دیدار ملتفا کیے اور میرا جملہ سنو جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں رائی کے دانے کے کرون میں سبی میرے حضور کے صحابہ کا پھرز ہوا وہ ٹھوکرے کھائے گا وہ جہنے لڑکے گا وہ لفتی ہے وہ مردود ہے وہ ادا کے لیے انصاف کرو اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار ملتفا کر لیا اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے تو جنہیں میرا نبی کندو پہ اٹھاؤ گا جنہیں میرا نبی اپنی جان کے در ہو جنہیں میرا نبی اپنی شان کے در ہو جنہیں میرا نبی اپنی عصد کے در ہو جنہیں میرا نبی اگلا جملہ بول رہا ہوں آسم ہو جائے گا دلیل دوں گا جنہیں میرا نبی میں کہتا رہا ہوں اللہ بھی خوبی تمیت پرنہ نے جانتا مہربانی کرو میں مہر اللہ کا شکر ہے شکر ہے سمال مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ دلت توجہ سے سنیے گا جو بات میں کرنے لگا ہوں میں نے بات کہی ہے ہی ہے کہ جسے نبی کہے میں ہی مجھا ہوں اچھا پہلے در ہمیں ایک بات ارس کروں کیا میرے نبی نے بولا لی کو اپنی جان نہیں کہا اچھا نبی پر اگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ نبی تو کہے تم اپنی جانیں بلاؤ میں اپنی جانیں بلاتا ہوں اجماعِ آلِ سنت اس مسئلے پر سیار میں نے آپ سے کہا بھی خواہی بچوں پر شاید سے انہوں نے پھر وہ اپنی حقا تو شروع کر دیا ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس لیے جو بات کہی جائے اس کو سنا تو رو بچوں کو پیشے کہیں میرمانی کا یہ دو چار جو پانچ بچے ہیں آفیشن کے لئے آئندہ بھی ساتھ رکھیں صدیب کے ساتھ ندوا بنانا وابناکم ونیسانا ونیسانا وانفوسانا 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 امنا بدایل فنج الامت اللہ علالکاذبی اس بات پر اجماعِ آلِ سنت حضر ہے کہ جب مبالے کا چیلنج ہوا اللہ کے نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کروایا حبیب تو اے تو اے تو ان نجران کے اس ہیوں سے کہہ دے آؤ آؤ تم اپنے بیٹے بولاؤ میں بھی بیٹے بولاؤں تم اپنی عورتیں بولاؤں میں بھی عورتیں بولاتا ہوں تم بھی اپنی چانے لے آؤ میں بھی اپنی چانے بولاتا ہوں پھر ہم مبالا کرتے گے اور چھوٹوں پر ہم اللہ کی لانت بیجتے ہیں اعلی سنت کا اجمعہ امام سانوی امام ابن کسیر امام ارازی امام اعلوسی بڑے بڑے علماء وہ حد سین فرماتے گے کہ اللہ کے نبی نے بیٹوں کی جگہ شہزاد بلائے حسن حسین بلائے عورتوں کی جگہ کو بلائے اور جانوں کی جگہ موضہ علی کو بلائے حق 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 یاد رکھئے علی جان رسول ہے علی نبی کی جان ہے جدہ ایمان وہ بولے باقی سبردست نہیں اور کئی چیزیں آزم کار بیٹھی مخلوب دے دو چار اور آزم کار بیٹھی دے کہ یہ کر سکتے حسین لیکن اپنے دعات اٹھا کے اعلان کرو نا علی جان رسول ہے اور پھر نسائی شریف کی عبی سے قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے خروج کیا تو میرے نبی نے پھر پھر نبی جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہ دو کہ ستاری سے باز آجا جاؤ ورنہ میں اسے بیٹھو گا جو ان کے بچوں کو یتین کر دے گا ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا ان کے ستھڑوں کے اوپر سال نہیں چھوڑے گا وہ ہوا کا نفسی اس کا ردوہ یہ ہے وہ میری جان ہے بھائی توجہو وہ اک نفسی میری جان ہے اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے بزم اصحاب کئی ستہا وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یا می مطلب یہ حضور کا کون اب عزار فار نے دیکھا صحابات بیٹھے تھے ایک سے فرما تم بھی نہیں ہوں انہوں نے کہا پھر کون نے جڑا نبی دی جان ہے فرما او تک کوئی جڑا سرکار دے نالین پان 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 میرا بھائی بڑے زور لگا لگا کے نعرہ لگا رہا تھا حضور یہ نبی جنتی جنتی آپ تو بہت اوپر چلے گئے ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں آپ نے کہا ہر ساتھ یہ نبی جنتی میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی جنتی کسی کی جنت جو انکار کر شکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں صدقے صدقے ہے کسی کی جنت میں اس پہ بیس سے زیادہ صحیح حدیث آپ کو سنا سکتا ہوں میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ اللہ حد دخل جنت 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 میں جائے گا وہ حدیثیں ہیں آپ کے سامنے کہ صافی رسول حضرت حضرت نے عرض کی میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لئے تیسری بات پھر خضور پھر فرمایا ابو رہ رہ دین لکھ علود و جاب پانی ہو ہیں جو بے پر ہو میرے گلمے والا جانوں نے جنت ہے اور بھائی صافی تو بڑا رتبہ امت کا امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا سب سے بڑی نیکی دیدار ملتفا کی ہے اور میرا جملہ سنو جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کی کہتا ہوں رائی کے تانے کے قرون میں سبی میرے حضور کے صحابہ کا بغض ہوگا وہ ٹھوکرے کھائے گا وہ جہنم میں لڑھے گا وہ لفت ہے وہ مردود ہے اردہ کے لیے انصاف کرو اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار ملتفا کر لیا اس کا اتنا بڑا رتبہ اگلا جملہ بول رہا ہوں محصم ہو جائے گا دلیل دوں گا جنہ میرا نبی میں کہتا رہا اللہ دی خوبی جب میں کٹن جان دا مہربانی کرو کرو میں میرے اللہ کا شکر 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 الحمدلللہ مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں بسم اللہ دل توجہ سے سنیے جو بات میں کرنے لگا ہوں میں بات کہی ہے کہ جسے نبی کہ میں ہی گو جا ہوں اچھا پہلے درہ میں ایک بات درس کر دیں کیا میرے نبی نے مولا علی کو اپنی جان نہیں کہ اچھا نبی اگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہ نبی تو کہ تم اپنی جان مولاؤ میں اپنی جان مولاتا ہوں اجماع سنت ہے اس مسئلے پر بچوں پچھوں پچھوں نے پھر اپنی عدد شروع کر دیں ٹائم اتنا نہیں ہوتا اس لیے جو بات کہی جائے سنا تو بچوں کو پیش کہ میرمانی یہ دو چار جو پانچ بچے ہیں سنگ کے لئے آئندہ بھی ساتھ رکھیں ستیب کے سام سم من نبی دیگ فنج الی انت اللہ علی الكاذبی اس بات پر اجمع آل سنت ہے کہ جب مپاہلے کا چیلنج ہوا اللہ کی نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کر وایا حبیب تو اے نجران کے اس ہیوں سے کہہ دے آؤ آؤ تم اپنے بیٹے بولاؤ میں بھی بیٹے بولاؤں تم اپنی عورتیں بولاؤں میں بھی عورتیں بولاتا ہوں تم بھی اپنی جانیں لے آؤں میں بھی اپنی جانیں بولاتا ہوں پھر ہم مبالا کرتے گے اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لانت بیجتے ہیں اہل سنت کا اجمعہ امام سالوی امام ابن کسیر امام راضی امام یالوسی بڑے بڑے علماء وہ حد حسین فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے بیتوں کی جگہ شہزاد بلائے حسن حسین بلائے عورتوں کی جگہ خاتون چند کو بلائے اور چانوں کی جگہ موضہ علی کو بلائے یاد رکھئے علی جان رسول ہے علی نبی کی جان ہے جدہ ایمان وہ بولے باقی سبردستی نہیں کئی چیز آزم کر بیٹھی مخلوب دے دو چار اور آزم کر بیٹھی تا کی کر سکت حزید لیکن اپنے دعا تٹھا کے اعلان کرو نا علی جان رسول ہے اور پھر نسائی شریف کی حدیث ہے قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے خروج کیا تو میرے نبی نے پرما پینام بے جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہ دو کہ سبتاری سے باز آجا جاؤ جو ان کے بچوں کو یتین کر دے گا ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا ان کے سکھڑوں کی اوپر سال نہیں چھوڑے گا وہ ہوا کا نفسی اس کا ردوہ یہ ہے وہ میری جان ہے بائی توجہو وہ کا نفسی ہے میری جان ہے اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے بزم اصحاب کئی اصحاب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یعنی مطلب یہ حضور کا کون ہے اب عزار کے فارد نے ادھر دیکھا صحابہ بیٹھے تھے ایک سے فرما تم بھی نہیں ہوں انہوں نے کہا عزار پھر کون نے جیرہ نبی دی جانے فرما او تک کو جیرہ سرکار دن آلین پان 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 ٹھین کر گیا ہے